موسیقی دوستو کلائنٹ ریٹینشن کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی کلائنٹ ریٹینشن اگر میں آپ کو تھوڑا آف ٹاپک ہو کے سمجھاؤں تو اس کی امپورٹنس ایک بہتے ہوئے پانی کی جیسی ہے جس سے سارے فیضیاب ہوتے ہیں جو کہ پینے کے قابل ہوتا ہے بیکوز وہ کانٹینیویسلی فلوئنگ سٹریم ہوتی ہے سیم گوز فور کلائنٹ ریٹینشن جو اس کانٹینیویس واتر سٹریم کی طرح ثابت ہوتا ہے آپ کے کاروبار کے لیے آپ کے کاروبار کے گروت کے لیے دیکھئے نا آپ تو نیا پروجیکس کے لیے بڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو جواب نہیں آیا کم از کم اگزسٹنگ کلائنٹس آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو حیصل تو نہیں ہوگی نا کہ you'll have to meet your budget you'll have to meet your expenses کانٹینیویس انکم سٹریم is very important یہ بے کل اس بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے جو کبھی بدبودار نہیں ہوتا اور جس کو ہر کوئی پی سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو یہ بہتا ہوا پانی چلائیں کیسے یعنی کہ how to get to your existing clients تاکہ آپ ان کو ریٹین کر سکیں میں اپنی بات کروں گا whenever I win a project تو میں کوشش کرتا ہوں I know I'm guilty but یہ ضروری ہے freelancing is all about playing smart ایسا نہیں ہے کہ لکیر کا فقیر ایک ہی کام کرتے جو freelancing نام ہی being smart کا ہے دیکھئے میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی client آ جاتا ہے نا تو اس کو میں بلا پسلا کے کوشش کر کے اس کا email address لے لیتا ہوں and then I have this excel sheet جس پہ میں ہر client کا ID جو کہ مجھے freelance marketplace سے ملتا ہے ہر اس existing client کا email address اگر اس کا مجھے website address مل جائے even phone number مل جائے میں لے لیتا ہوں یہ کیسے ملتا ہے یہ ایسے ملتا ہے کہ جب آپ پی ایم بی میں ان کے ساتھ communicate کرتے ہیں تو یہ typically reply کر رہے ہوتا ہے اپنی email سے to the PMB this is how the system works they do not login to their freelance marketplace کہ جناب وہ login کریں گے پھر وہ پی ایم بی میں جائیں گے اور پھر وہ type کریں گے ہر freelance marketplace اتنی advance ہو گی ہے کہ اگر آپ کو email آئے اور آپ اسی email کہاں سے آئے PMB سے اس PMB کی email کو آپ reply کرو وہ automatically freelance marketplace کے پی ایم بی میں post ہو جاتی ہے سائنس ہے نا اب جب آپ outlook سے reply کر رہے ہو تو این ممکن ہے کہ آپ کے signature جو کہ bottom میں آتا ہے آپ کا نام آپ کا phone number آپ کا website address آپ کی social media and contact information وہ ساری آپ کو مل جائے میں وہ ساری information ایک excel file میں over a period of time بناتا رہتا ہوں وہ بڑی accumulate میرے پاس ابھی تک تقریباً سولہ ہزار email addresses ہیں employers کی time بھی تو لگا پندرہ ایک سال سولہ ہزار is worth it اب میں کیا کرتا ہوں whenever I need to have work from these existing clients میں ان کو email ڈال دیتا ہوں کہ جناب تہوار آگیا کوئی کوئی خوشی آگی summer winter autumn spring celebration ہو گئی آپ کا Christmas آگیا گورو کا Christmas بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی offer آگی تو میں ان کو convince کرتا ہوں کہ جناب میں offer کر رہا ہوں discount میں offer کر رہا ہوں new services اگر کسی کے لئے میں نے graphic designing کا کام کی ہے اگر اس کو میں یہ بتا دوں کہ میں video editing کا بھی کام کرتا ہوں اس کو میں یہ بتا دوں کہ میں website development کا بھی کام کرتا ہوں اس کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے recently mobile app development کا کام start کیا ہے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اپنی mobile app کی اگر آپ اپنی mobile app iOS یا Android دو ہی قسم کی ہوتی ہیں ایک apple کی version ہے which is iOS اور ایک جو ہے وہ Android کا ہے جس کو Android version کہتے ہیں تو جناب میں ان دونوں میں expertise رکھتا ہوں تو آپ میری یہ services حاصل کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے امپلائر کو نہیں بتاؤ گے کہ آپ کیا کرتے ہو by staying in touch with them ان کو کیسے پتا لگے گا دیکھئے جب آپ کسی کے ساتھ contractual retention کرتے ہیں تو they get in touch with you and they check with you every now and then how are you doing آپ کیسے ہیں کیا کریں freelancing بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے ایک امپلائر کے ساتھ کام کیا اس کی information لے لیجئے کوئی مزائکہ نہیں ہے every now and then آپ ان کے ساتھ بات کریں یہ نہیں کہ آپ اپنے ایمیل کرنا شروع کر دیں بھائی آج میں یہ کروں آج میں وہ کروں میں نے نیوز لیٹر کا ایک پروگرام start کیا ہوئے اپنی ویب سائٹ informist.com پہ اور وہ نیوز لیٹر میں ہر روز بمبارڈ نہیں کرتا ایمپلائرز کو میں وہ نیوز لیٹر once a month send out کرتا ہوں جس نے unsubscribe کرنا ہے وہ نیچے ایک button آتا ہے check box اس کو unsubscribe کر سکتا ہے normal بات ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات but ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ I get in touch with my existing clients my employers اور ان کو میں اپنے نئے کام کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں اور ان کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ yes I am still in the game میں چھوڑ کے نہیں گیا میں نے کام quit نہیں کیا I am still around این ممکن ہے کسی نے میرے ساتھ دو سال پہلے کام کیا ہو وہ جب یہ ہر مہینے نیوز لیٹر ریسیف کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اگر ان کو کسی بھی کام کی ضرورت پڑی چونکہ I am constantly sending them نیوز لیٹر and I am on their mind ان کے ذہن میں ہے کہ ہشام کی کمپنی ابھی تک کام کر رہی ہے اور ہمیں مہانم نیوز لیٹر آتا ہے ان کو ضرورت پڑی گی تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے پانچ پانچ سال پرانے ایک کلائنٹ جو آپ سمجھتے ہیں یار سسٹم سے غائب ہو گئے اب کچھ اور کام کر رہے ہیں آپ you know when you hear back from them بھڑی خوشی ہوتی ہے so that is why it is very important کہ آپ ایک لسٹ بنائیں اور نیوز لیٹر کے through اس لسٹ کے ساتھ انٹچ ریجئے آپ کی ہر ایک کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور اس ویب سائٹ سے آپ نیوز لیٹر بجوا سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی بجواتے تو نیوز لیٹر بجوانے کے لیے تھرڈ پارٹی سرورسز آپ کو بہت ساری مل جاتی ہیں صرف گوگل کیجئے نیوز لیٹر تھرڈ پارٹی سرورسز آپ کو بے تخاشہ ایسی ویب سائٹس مل جائیں گی جو شروع میں فری لسٹنگ کرتی ہیں پانچ سو سے ہزار تک اور اس سے آگے کی لیے وہ they charge you per list تو وہ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے ہر ایک کی پرائس vary کرتی ہے but what matters the most is آپ اپنے existing client کے لیے ہر کوشش کیجئے جس سے وہ آپ کو کام دیں اور نہ صرف کام دیں بلکہ retain بھی ہو سکیں موسیقی